وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنین احدكم الموت لذررن اصابہو فان کان لابدہ فاعلا فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرن لی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو سے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے لا يتمنین احدكم الموت تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی آرزو نہ کرے لذررن اصابہو اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے تکلیف کیسی ہی کیوں نہ پہنچے لیکن تکالیف پہنچنے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے فان کان لابدہ فاعلا اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ موت کی آرزو کرے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اتنی مصیبت آ جائے اتنی تکلیف ہو اتنی بیماری ہو کہ آدمی یہ کہے کہ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے بہت پریشانی کے علب میں ہو اور دعا موت کی تمنہ کرنا ضروری ہو فلیقول تو موت کی تمنہ نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی اے مولا تم مجھ کو زندگی عطا فرما جب تک کہ تم مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو و توفنی اور مجھے موت دے دے اذا کانت الوفا تو خیرن لی اگر موت میرے لیے بہتر ہو انسان کو چونکہ مستقبل کا علم نہیں ہے فیوچر کا علم نہیں ہے آئندہ زندگی میں اس کے حق میں بہتر ہے آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہے یہ اب نہیں ہے یہ اسے معلوم نہیں ہے اس لئے کوئی بھی اگر تکلیف پہنچ جائے مصیبت آ جائے تو گھبرا کر موت کی آرزو کرنا ایک تو بے سبری ہے دوسرے اندھیرے میں تیر چلانا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ زندگی کا باقی ماندہ حصہ اس کے دین و دنیا کے لئے بہتر ہو اس لئے موت کی آرزو کرنا منع ہے البتہ شہادت کی یا کسی مقدس جگہ میں مرنے کی آرزو کرنا جائز ہے کیونکہ یہ مسئلہ زیر بحث سے مختلف چیزیں جب یہ مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی قدر تفصیل وضاحت کی جائے گی اگر ویسے ہی موت کی آرزی کرنی ہو تو حدیث میں مذکر الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے موت کی ڈیریکٹ آرزو نہ کریں بلکہ اس طرح کہے کہ اے مولا جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو مجھ کو زندہ رکھ اور وفات میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھ کو وفات عطا فرما دے